صبح کے نو بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے تسکین زفر سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ حکومت نے شہری اور دہی سارفین میں بجلی یقصہ طور پر تقزیم کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی وزیر دفاع پاکستانی قیادت سے دو طرفہ اور علاقائی امور پر باچیت کے لیے آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تیسرا چائنہ ایگرو کیمیکل پاکستان اشلاس آج لاہور میں شروع ہو رہا ہے ہماست امریکہ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارل حکومت تسکین کرنے کی صورت میں نئی انتفادہ تحریک شروع کرنے کی دھمکی دی ہے اور اب خبریں تفصیل سے توانائی ڈیویجن کے وزیر سردار اویس احمد لغاری نے اعلان کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ فری پاکستان کے پہلے مرحلے میں آج سے پانچ ہزار دو سو ستانوے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے اسلام آباد میں ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آٹھ ہزار چھے سو فیڈرز میں سے صرف دو سو چھتیس میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی تھی تاہم ان میں سے ترے ست فیصد میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے ویفا کی وزیر نے کہا کہ زیرو لوڈ شیڈنگ والے فیڈرز میں لیسکو کے بارہ سو ستائیس گیپکو کے سات سو اور تالیس فیسکو کے آٹھ سو چھانوے آئیسکو کے سات سو دس میسکو کے سات سو ترے سٹ پیسکو کے تین سو نو ہیپسکو کے دو سو چار کوئسکو کے اکسٹ اور کبائل علاقوں کے انتیس فیڈرز شامل ہیں انہوں نے کہا کہ دس فیصد سے کم لائن لاؤسز والے فیڈرز میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی ویفا کی وزیر نے کہا کہ زیرو لوڈ شیڈنگ کی مکمل نگرانی کی جائے گی تاکہ ان فیڈرز کو بجلی کی بلا تاتل فراہمی یقینی بنائی جا سکے انہوں نے سارفین میں بجلی کی یقصہ تقسیم یقینی بنانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا شہری اور دہی فرق ختم کرنے کا بھی اعلان کیا امریکہ کے وزیر دفاع جیم میٹس پاکستان کے ایک روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں امریکہ کے محکمہ دفاع کے مطابق جیمز میٹس وزیر آزم شاہد کھاکان اباسی اور بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کریں گے ملاقاتوں کے دوران وہ علاقائی سلامتی آمن افغان تنازے اور دیگر دو طرف امور پر تبادلے خیال کریں گے سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف نیب ریفرنسز کی سامات آج سے پہر اسلام آباد میں پھر شروع ہوگی نواز شریف اور مریم نواز اعتصاب عدالت میں پیش ہوئے تاہم سابق وزیر آزم کی جانب سے ریفرنسز کو یقجہ کرنے کے اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے متوقع فیصلے کے پیش نظر سامات ملتوی کر دی گئی ہے اس دغاثہ کے تین گواپ نے بیانات ریکارڈ کرائیں گے اور سابق وزیر آزم کے وکیل ان سے جیرہ کریں گے اس آگڈار کے خلاف بھی ریفرنسز کی سامات اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کی عدالت میں پھر شروع ہوگی سینٹ کے چیئرمن میان رزا ربانی نے کہا ہے کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود کے تحت ملکی ترقیہ خوشحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بزرگ سیاستدان مقدوم جاوید حاشمی کی کتاب زندہ تاریخ کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جاوید حاشمی نے ہمیشہ سچ کی سیاست کی ہے اور انہیں اس راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا چیئرمن سینٹ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس حقیقت کو دیکھنا چاہیے کہ مذہب کو سیاسی ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے تیسرا چائنہ ایگرو کیمیکل پاکستان اجلاس آج ایکسپو سینٹر لاہور میں شروع ہو رہا ہے اجلاس میں ملکی اور غیر ملکی تاجر شرکت کریں گے متعدد کمپنیاں جدید ٹیکنالوجی اور ذریعی مصنوعات کی پیداوار میں بہتری اور فصلوں کو نقصان سے بچانے کے طریقے پیش کریں گی سکھر ملتان موٹروے پر کام زور و شور سے جاری ہے اور توقع ہے کہ ملتان سے اچھ شریف اور سکھر سے ساتھ کبات سیکشن اگلے سال کے وسط تک استعمال کے لیے کھل دیے جائیں گے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے ایک احتدار کے مطابق 393 کلومیٹر طویل چہروے موٹروے چین پاکستان اقصادی رہداری کے مشرقی روٹ کا حصہ ہے فلسطینی تنظیم حماس نے دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا یا امریکی سفارت خانہ متنازع شہر میں منتقل کرنے کی کوشش کی تو وہ علاقے میں نئی انتفادہ تحریک شروع کرے گی امریکی انتظامیہ کی جانب سے اس بات کا اشارہ ملنے کے تناظر میں حماس نے ایک بیان میں فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس کی متنازع حیثیت کے پیش نظر اس طرح کے غیر منصفانہ فیصلوں کے خلاف انتفادہ تحریک شروع کریں یمن کے دارالحکومت سنہ میں سابق صدر علی عبداللہ سوالے کے حامیوں اور حسی باغیوں کے درمیان جاری لڑائی کے باعث علاقے میں دکانیں اور سکول بند کر دیے گئے ہیں عبداللہ سوالے کے حامیوں نے الجراف کے علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کی نئی کوششن شروع کر دی ہیں جو حسی باغیوں کا گڑھ ہے کرکٹ ایڈیلیٹ میں آشی سیریز کے دوسرے کرکٹس کے تیسرے روز انگلنڈ نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی ایننگز میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک بہتر رنز بنائے اور اس کے تین کھلاری آؤٹ ہوئے اس سے پہلے آسٹریلیا نے چار سو بیالیس ٹرنز آٹھ کھلاری آؤٹ پر اپنی پہلی ایننگز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہی راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ نائزہ کر سکتے ہیں اگلے بلٹن تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چائیں گے اللہ حافظ